بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آف فیفت کلاس اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبجیکٹ ای وی ایس سے چپٹر نمبر فور اور ٹاپک کا نام ہے ایکسپریمنٹرز ویت وارٹر پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچو ایکسپریمنٹرز یعنی تجربات ویت وارٹر یعنی جو پانی کے ساتھ تجربات کیے جاتے ہیں اسی کے بارے ہمیں پڑھنا ہے وٹ فلوٹرز ووٹ سنکس ڈیئر سٹوڈنٹرز فلوٹس کا مطلب ہے تیرنا اور سنکھ کا مطلب ہے دوبنا پیارے بچو چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر تیرتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کے نیچے ڈوب جاتی ہیں تو پیارے بچو یہاں پر ہم پڑھیں گے اب یہ لیسن پیارے بچو ایک چھوٹی لڑکی ہوتی ہے آشیہ وہ اپنے رات کے کھانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے ڈینر کا یعنی رات کا کھانا اس کی امی جو ہے اس کا فیوریٹ جو غزہ ہے وہ تیار کر رہی ہے جو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے وہ تیار کر رہی ہے اس کی فیوریٹ جو فوڈ ہے وہ پوری ہے اور سفائیسی پٹاٹوز ہیں پوری کا مطلب ہے جو جو تیل میں روٹی بنا کر ڈالی جاتی ہے تیل سے نکالی جاتی ہے اس کو پوری کہتے ہیں اور مسالے دار جو مسالے ڈال کے پٹاٹوز نکالے جاتے ہیں مسالے دار آلو یہ اس کی فیوریٹ فوڈ ہے یہ بنا رہی ہے اس کی امی آشیہ واجڈ ایس ہر مادر رولڈ اوٹ دا پوری اینڈ پوٹ ان دا ہاٹ آئل آشیہ یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ اس کی امی جو ہے یہ پوری بنا رہی ہے اور اس کے بعد یہ گرم تیل میں ڈال رہی ہے اس نے کیا دیکھا کہ پہلے پوری جو ہے یہ سینک ہو رہی ہے یعنی تیل کے اندر ڈوب جاتی ہے اس کڑائی میں جب یہ پوری تیار ہو جاتی ہے تو یہ تیل کے اوپر چڑھ کے تیرنے لگتی ہے اب یہاں پر ایک پوری جو ہے وہ اس طرح تیار ہو کے اوپر نہیں تیرے گی آشیہ نے دیکھا کہ ایک پوری جو ہے آٹا اس نے اٹھایا اور اس کا ایک بول بنایا اور اس کو فلیٹ کیا تو اس کے بعد ایک پانی کے کٹورے میں ڈالا اب یہ پانی کے کٹورے میں ڈالنے سے یہ جو اس نے روٹی بنا کے ڈالی تھی یہ وہاں ہی ڈوب گئی اور یہ انتظار کرتی ہے ہی یہ پانی کے اوپر فلوٹ نہیں ہوئی تو اب یہ سوچو کہ یہ کیا ہوا آشیہ پوٹے پفوٹ پوری پانی کے کٹورے میں آشیہ نے تیار کی ہوئی پوری ڈالی اگر آشیہ ایک پوری جو پفوٹ پوری تھی تیار کردہ پوری تھی تو اس کو اگر ڈالے گی یہ پانی کے اوپر فلوٹ کرے گی یا سنکھ کرے گی تو یہ ہمیں سوچنا ہے تو اگر ہم ایک سٹیل پلیٹ کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ پانی کے اوپر چڑے گی یا پانی میں تیرے گی پیارے بچو یہ آپ خود ایکسپریمنٹ پانی میں ڈال کے کرنا what would happen to a spoon اسی طرح سے اگر چمج کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ پانی کے اوپر تیرے گی یا پانی کے نیچے ڈھوپ جائے گی آپ کو ایکسپریمنٹ کر کے دیکھنا ہے آپ ایکسپریمنٹ کرنا کیونکہ آپ کو آج وقت ہے گھر میں ہو پیارے بچو تو آپ ایک پلاسٹک کی جو بوتل ہے اس کا کیپ اوپر سے ڈکھن نکالنا اور پانی میں ڈالنا اور اس کے بعد تجربہ کرنا کہ یہ پانی کے اوپر فلوٹ کرے گا تیرے گا یا سنگ کرے گا تو یہ ایکسپریمنٹ آپ کو کرنا ہے اب شام کا وقت ہے آج شام نے بات کرنے گئی یعنی نہانے گئی اب وہ باہر نکلی واپس آئی جب اس کی امی نے اس کو بلایا آج شام نے پانی میں پھر کیوں ڈال دیا آپ نے سابن کو پانی میں ڈال دیا اس کو آپ نکال کر سابن کا جو ڈبا ہوتا ہے اس میں رکھو آج شام نے اے ہری تو یہ جو سابن کا ڈبا تھا یہ پانی کے اوپر تیرنے لگا لیکن جو سابن اس کے ہاتھ سے گری چکا تھا وہ پانی کے نیچے سنکھ ہو گیا یعنی ڈوب گیا آج شام نے جنٹلی پوٹ دا سوپ ان دا سوپ کیس اب اس نے سابن کو اٹھایا اور پانی اس میں سابن کے ڈبے میں ڈالا شی سا دہ دا سوپ کیس کنٹینیو ٹو فلوٹ پانی سے نکال کے ڈبے میں ڈالا ایون وید دا سوپ ان اٹ تو پانی میں اب اس کو سوپ کیس سابن ڈال کے اس میں سوپ کیس کو پانی میں ڈالا تو یہ پھر وہاں پر فلوٹ ہونے لگا یعنی تیرنے لگا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر فلوٹ ہوتی ہیں تیرتی ہیں اور چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کے نیچے ڈوب جاتی ہیں اس چیز پر سوچو یہ کیسے ہوتا ہے تو نیچے ایک پوئیم دی ہوئی ہے ایسے ہی سوالات جو ہیں ایسے ہی کوسچنر جو ہیں وہ یہ اس پوئیم میں اوبارے جاتے ہیں یہاں پر لکھا ہے یعنی پیارے بچو ایک لکڑی کی جو کھشتی ہوتی ہے بوٹ وہ پانی کے اوپر کیا کرتی ہے تیرتی ہے فلوٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی جو نیڈل ہوتی ہے نیڈل کہتے ہیں سوئی کو اگر ہم یہ پانی میں ڈالیں گے یہ سنک ہو جائے گی ڈوب جائے گی تو یہ کیوں ہوتا ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ایک لوہے کا جس میں لوہے کا استعمال ہوا ہوتا ہے سمدری جہاز یہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتا ہے تیرتا ہے اگرچہ یہ کتنا بھاری ہے ہیویر یعنی بھاری دین مائے بوٹ جو ہماری کشتی سے بھی بھاری ہوتا ہے پیارے بچو یعنی ایک چھوٹی سی نیڈل سوئی جو ایک اتنی ہلکی ہوتی ہے لائٹ ایز ای لیف لائٹ ایز ای لیف کا مطلب ہے یعنی ایک پتے کی طرح ہلکی ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے اور پن کی طرح ہوتی ہے پتلی لیکن یہ پھر بھی ڈوب جاتی ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے تو پیارے بچو آج کی جو ویڈیو ہے یہی پر اہت انڈ کرتے ہیں اور اس سے آگے جو لیسن آدھی ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تو آپ کو گھر پر آج چند چیزیں لینی ہیں وہ پانی میں ڈال کر ایکسپریمنٹ کرنا ہے کونسی پھر اس کی ایک لسٹ بنانی ہے کونسی چیزیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں سنکھ ہو جاتی ہیں اور کونسی چیزیں ہیں جو پانی کے اوپر تیرتی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو کلاس ہے یہ اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ